آپ کے لیے 92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ بے شما ٹاک شوز اور فیورٹ ویڈیوز اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپریٹس چاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں والبراق والعلم بافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورا مسباح الزلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبریل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدره المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكرمین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا اب القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصند جمی خصاله صلو علیه وآلہ واصحابه وسلموا تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیش محمد برکت علی صاحب رحم اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المستغیثو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار فریاد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شما کے دن مسجد نبی میں داخل ہوا جبکہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضور سیدِ عالمین صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں عرص کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک سالی کی وجہ سے مال تباہ ہو گئے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم پر بارانِ رحمت کا نزول فرمائے چنانچہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستِ اقدس بلند فرما کر یہ جملہ تین مرتبہ دور آیا یا اللہ ہماری فریاد رسی فرما ناظر اکرام کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی چمکتا ہے شہیدوں کا لہو فطرت کے پردے میں اور شفق کا حسن کیا ہے پھول کی رنگی کباہ کیا ہے اور شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سورتے ہیں اور اسی کی تابشوں سے آسمانِ فکر و دانش پر نئی صبحیں بھی کرتی ہیں نئے سورج نکلتے ہیں ناظرین کہ ہم آج ایک ایسی ہستی پاک کا ہم ذکرِ پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے وہ سیدنا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عاشق تھی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا بھی تھے محافظِ ناموسِ رسالت بھی تھے السابقون الاولون ان میں سے تھے اور ان کو یہ سعادت نصیب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصومانہ بچپن بھی ان کے سامنے تھا آپ کا طاہرانہ شباب بھی ان کے سامنے تھا صداقت و امانت کی عظمتوں کے شاہد اور بلوغت و شباب کے لمحات انہوں نے کٹھے گزارے ناظر اکرام ابو لہب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ اقدس کے بلکل اگلے گھر میں رہتا تھا اور وہ صبح کے وقت اٹھ کر وہاں پہ غلازت پھینک دیا کرتا تھا اس ہستی پاک کو جب اطلاع ملی تو یہ گئے اور انہوں نے غلازت پکڑ کر اس کے سر پہ ڈال دی اور اتنا اس پہ خوف اور روب تاری ہوا کہ پھر اس نے کبھی کاشانِ نبی کی طرف کوئی غلط کڑا کرکڑ نہیں پھینکا ناظر اکرام یہی ہستی تھی کہ جب سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاحِ پاک سیدہ ختیجہ تلکبرہ مسلمہِ اول کے ساتھ ہوا تو انہوں نے بطورِ تحفہ بیس اونٹ حق مہر کے طور پہ پیش کیے تھے یہ وہ ہستی تھی کہ جن کو فائل الخیرات اور کاشف القربات کہتے ہیں اسد اللہ اور اسد الرسول کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے ان کو سید الشہداء بھی لوگ پکارتے ہیں اور ان کا کمال اور عظمتیں یہ بھی ہیں کہ صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی ان کا نام اسد اللہ اور اسد الرسول لکھا ہوا ہے ناظر اکرام میں دینِ اسلام کے راستے میں اپنی ہر شے قربان جنہوں نے کر دی اور یہاں تک کہ ان کے جسمِ پاک کا ایک ایک جو عزو تھا وہ بھی رائے خدا میں قربان ہو گیا اور بدر کی سرزمین کا چپا چپا اور اہد کی وادی کے شجر و حجر اور اس کے ذرے جس کی شجاعت و بسالت کی گواہی دیتے ہیں اور آج تک اس کے نغمے گا رہے ہیں یہ وہ ذات ہے ان کا اسمِ گرامی ہے سیدنا امیرِ حمزہ سیدو شہدہ رضی اللہ عنہ بدر کا میدان تھا اور بدر اہد میں چالیس کفار کے بڑے بڑے جو بہادر تھے وہ انہوں نے جہنم رسید اپنی تلوار سے کیے تھے تلوار اتنی بہادر اتنی وزنی تلوار تھی دو دھاری تلوار کہ عام لوگ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے وہ اتنی بھاری تھی اور ان کے شہادت کے بعد پھر کسی نے وہ تلوار استعمال بھی نہیں کی کوئی کرنے والا تھا ہی نہیں باقی ناظرین کرام حضرت عبد الرمان بن عوف جو تھے جب عمیہ بن خلف گرفتار ہو کے آیا تو اس نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ یہ بدر کے میدان میں جس نے شتر مرک کا پر لگایا ہوا تھا یہ آدمی کون ہے انہوں نے کہا یہی تو سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ہے اسے کہا ہماری تباہی کا سبب یہ شخص ہے اس نے ہمیں اس طرح آج کاٹا ہے جس طرح گاجر مولی کی طرح ہمارے بڑے بڑے جو پہلوان تھے ان کو کاٹ کے رکھ دیا تھا ناظرین کرام بہادری اور شجاعت کی ایسی داستان تاریخ میں رکم کر گئے کہ دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے سے پہلے زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی جنگ میں شہادت کا اتنا جذبہ تھا شہادتِ مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت عشق عطاعتِ مصطفیٰ اور دینی غیرت و حمیت اپنی تمام تر عظمتوں رفتوں رانائیوں کے ساتھ جس پیکرِ عظم و حمت میں ہمیں نظر آتی ہے ان کا نام سید شہادا سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور امام آمد رضا کا ایک جو شیر ہے وہ مجھے ہمیشہ بچپن سے بہت پسند ہے اور ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو سلام میں اکثر اوقات ہمارے دوست اللہ قبر کر جنت دے ان کو عطا المصطفیٰ نوری رحمت اللہ لے ہر دفعہ جب سلام پڑھا کرتے تھے ہمارے نائنٹی ٹو چینل پہ بھی جب انہوں نے سلام پڑھا یہ شیر ضرور پڑھتے تھے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیرِ غرآنِ سطوت پہ لاکھوں سلام اور مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مابوب چچا کا ذکر ہے جن کی شہادت کے بعد سیدِ عالمین کا جلال پوری حیاتِ پاک میں اتنا صحابہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا جس دن اس دن جلال دیکھا ہے آپ نے سیدنا امیرِ حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا ان کے بارے میں کفار کے بارے میں آپ کا جلال تھا اور سیدِ عالمین صلی اللہ اپنی پوری ظاہری حیاتِ پاک میں اتنا کبھی نہیں روئے بلکہ آپ کی آواز پاک بھی بلند ہو گئی تھی اتنے غمگین تھے اتنا دکھ تھا آپ کو اسی لیے جب ان کے قاتل نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا لیکن اتنا ضرور کہا میرے سامنے نہ بیٹھا مجھے چچا کی شہادت یاد آتی ہے ناظرین کلام آج سید شہادہ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں شجاعتیں ان کی شہادت کا واقعات یہ ساری تفصیلات ان کا زہو تقوی عشق رسول غیرتِ دینی اس پر گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ملک کے معروف علمی شخصیت آپ ان سے واقف ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہوں گے اور لاہور سے میرے ساتھ ہیں یونیورسٹی کے سینئر رستاد اور بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر سید محمد کمر علی صاحب اور ان کے ساتھ تشریفِ مشہور روحانی شخصیت ہیں اور کالم نگار ہیں علمی شخصیت جناب پیر کمرو شکور احمد صاحب ہیں اور نازے کم آخر میں پاکستان کے سینئر ترین نات خان وہ تو اب تبرک ہو گئے ہمارے لیے علاج اختر حسین قریشی منقبت بارگاہ سید الشہدہ میں پیش فرمائیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد کمر علی صاحب سے سید کمر صاحب کے بارے میں میں حیشہ ایک بات ارس کیا کرتا ہوں جس طرح یوسی صاحب کے بارے میں کہتا ہوں یہ پکھے ٹکھے صوفی ہیں تو سید کمر چوبیس کیرٹ کے اصلی سید جی سید صاحب سیدوں کا گھرانہ اور بات بھی سیدنا امیر حمزہ سید الشہدہ کیو جی آپ کا تعرف خاندانی پس منظر رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان کے بارے میں جو ابتدائی تعرف کروایا ہے وہ ایک خاکہ ہے ان کی حیات طیبہ کا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دین کا آغاز فرمایا تو اس میں اللہ تعالی نے آپ کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو دین کی طرف رغبت دلوانے کے لیے آپ احتمام فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو دین کی دعوت دی ان میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش پیش تھے اور کسی بھی مرحلے پر کہ جب ابتدائی طور پر جو مشکلات پیش آئیں ان تمام مشکلات کو دور کرنے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات بہت آیا ہیں آپ بارہ بھائی تھے سیدنا عبد المطلب کی اولاد میں سے اور وہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے خاندان میں سے یہ ایک بڑی مصیبت کا مرحلہ تھا کہ اس میں ابو جہل ہیں ابو لہب کے جو بہت قریبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ نشانہ بنایا کرتے تھے اصل میں دین کی بنیاد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا دعوت توحید قبول کرنا ایک فرق ہے کہ ابتدائی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت دی وہ یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور وہی معبود حقیقی ہے اب لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک اسلامی یا دعوت اسلامی یا تبلیغ دین کی ابتداء تو یہاں پر ایک بہت عجیب قسم کی فراموشی ان کے ذہن میں رہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہی مقصود دین ہے لیکن دیکھئے غازی صاحب جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتبر ہونا تسلیم نہ کیا جائے قلبی طور پر اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ قبول کی جا سکتی ہے اور نہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دلوں میں اتر سکتی ہے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا بندہ صرف لا الہ اللہ پڑھے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا یہی دعوت دین تھی نا سمجھنا چاہیے یہ بھی تھے یہ بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جو کہلاتے تھے کہ صابی ہیں یا فترت کے دور میں یہ دین کی حقیقت اور توحید کو یہ عبد المطلیب کی اولاد اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن مسئلہ ذات کا الجھاؤ تھا ابو لاحب کی جیسے آپ نے بات کی کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی وہ محض بتتمیزی کرتا ہے عبداللہ بن عبای عبداللہ بن عبای یہ جتنے بھی لوگ تھے منافقین اچھا ایک اور مسئلہ تھا ابو صوفیان یہ قریش میں سے تھے قریشیوں میں جو آپس میں کھچاؤ تھا یہ کہ کسی کو سقایا مل گیا کہ پانی پلانے کا تھا کسی کو کھانا کھلانے کا اور کسی کو کعبے کی متولی ہونے کا شرف حاصل ہوا لیکن یہ کہ بنو حاشم میں سے بنو عبدالمطلب کو نبوت جب اللہ تعالی نے عطا فرما یہ تو ایک فیصلہ باطن کا اور شروع کا تھا لیکن اخلاق کا تصور یہ کہ ان لوگوں نے شدید مخالفت کی اب اس شدید مخالفت کو روکنے کے لیے ایسے ہی اگرچہ غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا کمزور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو قریشیوں کی جو ذہنی تمکن اپنے طور پہ تھا اور غرور و تکبر تھا وہ کہتے تھے کہ دین ہمارا وہ ٹوٹ رہا تھا اس پہ حرف آ رہا تھا تکبر اور غرور کو غیصہ اب اس بات کو ضروری سمجھئے جب ہم ذکر کرتے ہیں نا پاکان خدا کا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روایت تھی طور پہ آج آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیوں کا اس میں مبارک لیا اور اس میں آپ نے یہ باتیں کی فلان فلان شجاعت کا پیکر حمد کا پیکر محبت کا پیکر یہ آپ کی عقیدت ہے لیکن اس عقیدت کے پیچھے ایک عقیدہ ہے اور عقیدہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے اپنے فیضان سمجھ جاری رہتا ہے اگر تو وقتی طور پر ایک عقیدہ منجمید ہو جائے اور جموت کا شکار ہو جائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا وہ انسان کی ڈھٹائی ہوا کرتی سیدی آپ کی بات جاری رہ گی پیر صاحب گفتگو کو بہت سیدی بہت ہائی پچھ پہ لے گئے ہیں وہ حمزہ جس کو شاہِ شاہ سوارانِ عرب کہیے سبحانہ جسے جانِ عرب کہیے جسے شانِ عرب کہیے کیا کہنے سبحانہ مشیعت ہی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو واہ مٹے باطل سے شانِ ظاہری شوقت ملے حق کو سبحانہ ان کے اسلام لانے سے شوقتِ حق ملی بے شک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضرت عظیم البرکت کے سلام کا ایک شعر آپ نے پڑھا دوسرا شعر میں پڑھنے کی جانس چاہتا ہوں ضرور ضرور حضرتِ حمزہ شعرِ خدا و رسول حضرتِ حمزہ شعرِ خدا و رسول ان کی عظمت و جرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام عرض یہ ہے جیسے قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا حقیقت یہی ہے کہ نہ صرف ان کے عقیدہ پر یعنی قریشِ مکہ کے عقیدہ پر حضور علیہ السلام کے اظہارِ نبوت سے کاری ضرب لگی بلکہ ان کی وہ جو مکہ میں اور عرب میں جو ایک جھوٹی چودراہٹ تھی وہ ساری کی ساری انہیں اپنی جو تھی اقتدار گرتا ہوا اور چنتا ہوا نظر آیا اس لیے وہ دامِ تذویر جتنے بچھائے جا رہے تھے سرکارِ دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینے کے لیے اس دعوتِ اسلامی کو روکنے کے لیے غضوات میں حضرت امیر حمزہ کی شجاعت وہ تو انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتے ہیں اس کی ذرا ابتدا دیکھیں ہم کہ جب دارِ ارکم میں ایک تو وہ جو یعنی اسلام کے اظہار کا جو کیفیت ہے کہ جب ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتا ہے آپ شکار پر گئے ہوئے واپس آتے ہیں تو ایک کنیز بتاتی ہے تو جا کر جدان کی کنیز آزاد کرتا تھی کنیز نہیں بعد میں آزاد ہو گئی وہ بتاتی ہے کہ اس طرح زیادتی ہوئی ہے تو وہ آ کر آپ ابو جہل جو مشرقین کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سارا ایک ٹولہ گروہ تھا شجاعت کا یہ عالم ہے کہ آپ اس ٹولے کی گروہ کی پوری جتھے کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنی دیگیں مار رہا تھا کہ آج میں نے یہ مارکہ کیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ان کے سر پہ میں نے اینٹ مار دیا ہے خون کا فوارہ نکال دیا ہے اس طرح کی باتیں بکواس کر رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ اس وہاں آپ نے اس کے سر پر کمان مار کر شجاعت و حمد کا ایک مظاہرہ کیا بلکہ یہی لمحہ وہ سعید لمحہ ٹھہرا کہ آپ نے اپنے اظہار اسلام جو ہے وہ بھی فرمایا کلمہ طیب جو ہے کلمہ شہادت پڑا اب اس کے بعد ایک اور اہم مرحلہ ہے جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے آپ کی شخصیت کے حوالہ سے کہ جب خفیہ تبلیغ دارے ارقم میں ہو رہی تھی تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر صاحب آپ کی قطع کلامی مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ جو آپ کا اسلام قبول کرنا ہے اور ابو جہل کو پھر آ کے آپ نے اپنی وہ کمان ماری اور اس کے سر سے بھی خون کا فوارہ نکلا حفیظ جلندری وہاں بڑی خوبصورت بات کی اور ناانصافی ہوگی اگر وہ آمنا پڑے اس نے کہا آ کے کہ سنا ہے میں نے تو میرے بتیجے کو ستاتا ہے ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فطرے اٹھاتا ہے اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزا تجھ کو کہا گر آج سے میرے بتیجے کی طرف دیکھا جب اس کو ماری رکمان تو پھر کہا کہا گر آج سے میرے بتیجے کی طرف دیکھا تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو ایک عرب میں طریقہ تھا کہ جو لوگ بد زبانی کرتے تھے ان کو روکا کرتے تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بلند عدب کے حامل تھے تو ابو جہل سے بات کرتے ہوئے آپ نے اس کی ماں کا حوالہ دیا ظاہر ہے بد اخلاقی کا ایک دور تھا اور عورتوں کے کردار اور آدمیوں کے کردار اس طرح کے تھے لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے پھر اس کی ماں کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی بڑی جلالی بات دارِ عرقم میں جب خفیہ تبلیغ ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے دفیل جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب کے قلب کی حالت بدلتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے چلے چلو حضور کی بارگاہ میں یہ چونکہ بلندی پر واقع تھا دارِ عرقم وہاں سے کھڑکی کے ذریعے سے سارا منظر دیکھا جا رہا تھا کچھ جو اس وقت نو مسلم صحابہ علیہ وآلہ موجود تھے وہ متفکر ہوئے کہ عمر آ رہا ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہ ہو جائے تو حضور سید الشہدہ کے مبارک الفاظ جو ہمیں روایات میں ملتے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو ہم مرحبہ کہیں گے اگر خیر کی نیت سے آ رہے ہیں تو ہم مرحبہ کہیں گے اور اگر کسی بری نیت سے آ رہا ہے تو پھر میری تلوار جو ہے وہ اس کا مقابلہ اور خاتمہ کرے گی یعنی ایسی شجاعت ایسی بہادری کہ کسی پر نظر ٹھہرتی ہی نہیں اس قدر جلالت جو ہے اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی اور یہ آپ ہی کی ذات پاک قوس تھا کہ اسلام کے بالکل ابتدائی سالوں میں آپ کو یہ اللہ تعالی نے عظمت عطا فرمائی ادھر چمشیرِ برہنہ اور تیغِ عابدار لے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ادھر ایک ایسی شخصیت ہے جن کے ذمہ دوسرا کام تھا کہ وہ نگوسیشن مذاکرات کے ذریعہ سے حضور کی افاظت بھی فرما رہی ہے اور اسلام کے تحریک کے لیے راہموار کر رہی ہے یہ بہت بڑی خدمات تھیں جو اللہ تعالی نے مفتی آزم نائنٹی ٹو چینل اسلام آباد سٹوڈیو میں رونک افروز ہیں انتظار میں جی مفتی صاحب سید الشہدہ نے چالیس ناموار سور میں جو تھے وہ سارے جہنم رسید کیے بدر و حد میں اور کسی نے بھی آج تک ان کے سامنے ہو کے لڑنے کی جردنی کی جسے شہید کیا وہ بھی پیچھے چھپ کے وار کیا سینے پہ زخم کھائے ہیں جی غازی صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے سے قبل سید الشہدہ امیرِ طیبہ جنابِ سیدی امیرِ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ احادیث کا گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو سرکارِ کریم علیہ السلام نے آپ کے فضائل کے بیان میں ارشاد فرمائی ارشاد ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرتِ جعبیر بن عبداللہ عنصاری نے اپنے قبیلے کے ایک فرد کا ذکر کیا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو کیا نام رکھا جائے تو سرکارِ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا احب الاسمائی لیہ حمزہ تو کہ مجھے تو سب سے پیارا نام حمزہ ہے اس بچے کا نام حمزہ تجویز کر دیا جائے سرکارِ کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نحن ستہ سادات اہل الجنہ ہم چھے بنی حاشم ایسے ہیں کہ جو چھے کے چھے جنت کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اس میں میں ہوں اور میرے بعد حمزہ ہیں و جعفر و علی و حسن و حسین اور علی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر تیار بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی شان میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں میراج کی رات دخلت الجنہ جنت میں داخل ہوا فستقبالنی حمزہ تبن عبد المطلب تو جنت میں سب سے پہلے میرا استقبال حضرت حمزہ نے کیا حضرت حمزہ نے استقبال کیا تو سرکارے کے لیے فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل اور پسندیدہ تر عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں ہیں جو میزان عمل میں سب سے بھاری ہو تو حضرت امیر حمزہ نے عرض کی یا رسول اللہ اصلاة علیك و ترحمو علی ابی بکر و عمر ایک عمل یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں درود پیش کیا جائے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کے یاروں ابو بکر و عمر رضی اللہ و تعالی نمہ کے حق میں اللہ کے حضور رحمتوں کی درخواست پیش کی جائے یہ سیدی امیر حمزہ کی محبت اور مقبولیت سرکار کی بارگاہ میں اور غازی صاحب یہاں پر مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ جب سیدی امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو آپ برجستہ اشعار بھی فرمایا کرتے تھے بہت بڑے شاعر تھے کیونکہ آپ میں قابلیت اور استعداد اتنی بڑھ کر تھی جی بالکل آپ کے بہت سارے جو کلام ہیں وہ آج بھی زخیرہ علم میں محفوظ ہیں آپ کیا وہ جو فلبدی آپ نے کلمات ارشاد فرمایا اس کے دو شعر سنانے لگا ہوں آپ نے کہا حمدت اللہ حینا حدا فعادی الالاسلامی الالاسلامی والدین الحنیفی کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس مالک نے میرے دل کو ہدایت سے اور نور سے بھر دیا اسلام اور اس دین کی طرف مجھے مائل کیا جو باطل کو دور کرتا ہے اور حق کو واضح کرتا ہے اور جو آخری شعر ہے اس کا کہ ہمارے درمیان حضرت احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب اور برگزیدہ موجود ہیں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل ہم پر لازم ہیں لہذا تم حق کو باطل کے پردے میں مت چھپاؤ جو سرکار فرماتے ہیں سر تسلیم خم کر کے قبول کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ سعیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ یہ شان اس حوالے سے بھی بڑی ممتاز ہے سرکار کریم کا فرمان آپ فرماتے ہیں ایک شب آپ صبح کے وقت صحابہ اکرام کے پاس فرمائے میں رات کو جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور حضرت امیر حمزہ ٹیک لگا کر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حضیث پر بیٹھے ہیں ناظرین اکرام بہت مقصر بریک اور ذکر اس پاک ہستی کا ہے آج میں آپ کو آخر میں پروگرام کے اسم آزم بھی بتاؤں گا بہت لوگ اس میں کہتے ہیں ہمارے ہاتھ اسم آزم آ جائے تو اسم آزم جو ہے وہ سیدنا سید شہدہ عبیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے آج میں اسم آزم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتا دوں گا لوگ نہیں بتاتے چھپاتے ہیں آج ہم بتا پیر صاحب ستر مرتبہ آپ کی نواز جنازہ پڑی گئی یہ انہی کا حیزاز آپ ہی کے لیے خاص ہے ایک تو یہ ہے کچھ ایسی اولیات ایسی ہیں جو آپ کے لیے ہی مخصوص ہیں سب سے پہلا یعنی سریعہ جو ہے حضرت امیر حمزہ کے نام سے معروف ہے وہ اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کوئی اسلام کا پرچم عطا فرمایا تو یا تاریخ اسلامی کے پہلے علم بردار حضرت سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہجری میں ہوا اس کے بعد پھر جو دوسرے غزوہ میں تیسرے غزوہ میں جو چھوٹی جنگیں تھیں ان میں بھی حضرت امیر حمزہ ہی جو علم بردار ہیں وہ بنتے ہیں غزوہ بدر میں بھی علم بردار آپ کو بنایا گیا یہ ایک ایسی شان تھی شجاعت تھی اور یہ ایک ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس سے آپ کے لیے عزاز تھا اور حضور کو آپ کی شجاعت پہ ناز اس قدر تھا اور یقین تھا کہ علم برداری کی حفاظت چونکہ علم اس دور میں جنگ کی فتح اور شکست کا زامن تصور کیا جاتا تھا جب تک علم قائم رہتا تھا کسی لشکر کا اس وقت تک وہ لشکر پوری دلیری اور سرفروشی کے ساتھ لڑتا تھا یہ سریعہ سیف الباہر کی آپ نے بات کی ہے مجھے لگتا ہے شانہ اس میں ایک بڑی امپورٹن بات ہے پیر جی وہ نہ رہ جائے وہ یہ ہے کہ تین سو آدمی تھے ابو جہل کے ساتھ اور سیدہ امیر حمزہ کے ساتھ ٹوٹل تیس آدمی تھے دہشت اس پہ ایسی پڑھی امیر حمزہ کا نام ایک ایسا ہے آج بھی آپ دیکھیں نا جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری عقیدت اپنی جگہ لیکن سر بھی فخر سے بلاند ہوتا ہے اور آدمی میں ایک جرت بھی پیدا ہو جاتا ہے ناموں کی تاثیر بھی ہے پیر صاحب نامی حمزہ ہے کہ شیر جس کے تیور ہی غزبناک ہوتے ہیں دیکھیں نا مرحب کو کہا کہ میری ماں نے میرا نام اسدللہ رکھا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تو سادی میں چوہ بن گیا سنتے ہیں تو ناموں کی تاثیر بھی ہے ناموں کی تاثیر بلکل ہوتی ہے اور بلکہ قیامت کے دن حساب ہوگا والدین سے کہ جن بچوں کے نام انہوں نے ایسے رکھے ان کے بارے میں بھی حساب ہوگا جی پیر صاحب وہ تیس آدمی اسے ڈر کے ابو جہل پھر باپس باگا ہے یہ بے شکریہ یہ اگر تیس سات نام بھی ہوتے تنہ تنہا حضرت امیر حمزہ ہوتے تب بھی ان کے لیے آپ کافی تھے جو اللہ تعالی نے آپ کو آپ کا ذاتی وصف شجاعت عطا فرمایا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ایک تو شجاعت خون میں شامل وصف ہے آپ کا اور جیسے ایک جملہ آپ نے بہت اہم کہا وہ سمجھنے سے ناظرین و سامین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے زخم آئے ہیں وہ سینے پہ آئے ہیں اس میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پوشت پہ زخم آنا کسی بھاگنے والے کی علامت ہوتی یہ سینہ تان کر لڑتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے سینہ تان لیتے تھے اور یہ اس خاندان کی روایت ہے حضرت جعفر ابن عبی طالب کا دیکھیں لمبے زخم ہے سینے سارے کے سارے زخم سینے پہ ہیں یعنی یہ نہیں کہ کہیں پیٹ دکھائی ہو یہ شجاعت وصف ہے بنو حاشم کا اور خصوصاً یہ چند ہستیاں جن میں سے ایک ہستی کا حضور سید الشہداء کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انعام فرمایا تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے مفتی صاحبہ حدیث بیان فرما رہے تھے آپ نے بھی اشارہ دیا کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غم زدہ کسی دوسرے موقع پر نہیں دیکھا گیا جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر اور یوں حضور کی چشمان مبارک سے تسلسل کے ساتھ آنسو بہتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی جب کبھی وہاں سے گزرے ہوتے یا اہتشیف لے جاتے تھے تو آپ اب دیدہ ہو جاتے تھے وہ سارے زخم تازہ ہو جاتے تھے ایک بات آپ کی اجازت سے میں بہت اہم عرصہ جانا ہوں گا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جب کبھی عوام الناس کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوق جی صرف دین دن کا ہوتا ہے یہ عمومی حکم ہے جبکہ ہم حضور کی سیرت طیبہ میں کچھ خاص مواقع بھی دیکھتے ہیں دیکھیں حضرت خدیجہ تلکبرہ اور حضرت ابو طالب کا ویسال پورا سال غم کا سال کہلواتا ہے اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ سید الشہدہ کی شہادت جب ہوتی ہے اور کموں بیش پانچ سال کے بعد وحشی جب مسلمان ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام اس سے واقعات شہادت سنتے ہیں یعنی پورا ڈیٹیل سے کہ سارا بتا تو نے کیسے کیا میرے چچا اس وقت کہاں تھے کس حالت سے تھے گویا یہ ہمیں انہوں نے کیا کہا یہ ہمیں شجاعت و حمد کی داستان اور یہ تذکرے یہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے یہ آقا کی اس سنت کو دھورایا جا رہا ہے اور یہ ہم اس تذکرے کو کرنے کی سعادت حاصل کرنے گویا ان تذکروں کو ان باتوں کو بار بار سننا اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دی اب جب اللہ یہ فرما رہا ہے بَلَحْيَاُمْ عَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ اچھا جی ہاں ٹھیک نہیں نہیں آپ ٹھہر جائیے ایک بات بڑی اہم یاد آئی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے والی محبت کے انداز دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ احد میں جب جایا کرو تو وہاں سے پھل کھایا کرو ہوت کے لے کر اگر اور کچھ نہ میرے تو گھاس ہی لے کہ اس کو کھالیا کرو بطور تورک ہے ہاں اب جو بات آپ سے بہت اہم پوچھنی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سِبِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ آَيَوْمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ آیتِ مبارکہ جو ہے یہ کس کی شان میں آئی ہے سبحان اللہ یہ یہی لوگ ہیں نہیں یہی قام یہی ہیں امیرِ حمزہ کے بارے حضرت حمزہ کے لیے یہ آیتِ مبارکہ تازم ہوئی اور پھر کتنی بڑی بات ہے اور پھر اس کی عمومیت کا جو فیضان ہے اس آیتِ مبارکہ کا کہ اب جو شخص اللہ تعالیٰ اور حضور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان کو بطور شہدت پیش کر دے کہ یہ اتنے سچے ہیں اتنے سچے ہیں کہ اپنی جان بھی قربان کر دی جائے تو ان کو دائمی حیات عطا ہوتی ہے ان کے لیے جب یہ آیت اتری اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کائنات ایک تو عمومی کائنات ہے کہ جب قربتِ خدا انہیں حاصل ہو گئی شہیدوں کو کہ مردہ تو کہنا نہیں ہے اور کیوں کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے اس لئے بحث نہ کرو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے دوسری جگہ ہے نا ہم نے انہوں جو زندگی عطا کی ہے تمہارا عمومی شعور اور تمہاری یہاں کی ظاہری زندگی اتنی بلند نہیں ہے کہ جو شہدہ کی حیات کی حقیقت کا احاطہ کرسکے اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتا ہے اب وہ لوگ جن کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں سے وہ رزق کیا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے اللہ تعالیٰ کی فیضان کا ہے اس لئے جب کوئی شخص پاکانِ خدا کی قبور پہ جاتے ہیں تو ان کا معاملہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے زندگی میں بہت ساری توجہات انسانوں کی طرف رہتی ہیں ایک وقت ہے نماز میں باقی اذکار میں ہماری توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ کہ جو شہادت کے مرتبے پہ پہنچتے ہیں تو پھر بل احیاء انہیں اندہ ربین یرزقون کہ اللہ کے ہاں رہتے ہیں اور اللہ کے ہاں کھاتے پیتے ہیں تو خدا کے ساتھ جنت کے میوے کھاتے ہیں جی بغائدہ جنت کے میوے غائد صاحب جنت کے میوے تو اپنی جگہ بات ہے اور بہت سارے شہداء کے بارے میں جیسے سیدنا جعفر تیار کے بارے میں کہ ان کی روح اس انداز میں ہے فلاں کی روح اس انداز میں ہے تو وہ جو انہیں رزق عطا ہوتا ہے نا وہ بہت مستقل ہوتا ہے اور بہت بلند مقام کا ہوتا ہے اور وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو شہید کے بارے میں چونکہ واضح بات ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں ان کی زندگی بالکل تو وہ بھی تو خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں تبیہ لوگ وہاں ایسے وہ سعبہ اکرام لوگ جا کے سلام عرض کرتے ہیں تو وہ بھی جواب میں ان کو وہ رزق عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوا جی مفتی صاحب محافظ ناموس رسالت سب سے بڑھ کے پہلے شروع شروع بہیں سیدہ امیر حمزہ شان عظمت رفعت بے شک بھی بالکل آپ سب سے پہلے آپ کے قبول اسلام کا واقعی اور پس منظر یہ ہے کہ حضور کی محبت میں آپ نے ابو جہل پر اٹیک کیا اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ہی دین حق دین اسلام کو قبول فرمایا میں آیت مقدسہ کا شان نزول ذکر کر رہا تھا اور اس میں بڑی فضیلت ہے اور اسلام کے لئے جینے اور اسلام کے لئے مرنے کے جذبات یہ شان نزول اور یہ آیت کریمہ ہمیں دیتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہد کے مردان حق شہید ہو گئے جعل اللہ ارواحہم فی اجواف تیر خدر اللہ نے ان کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے کالے بتا فرمائے سبحان اللہ تاریدو انہاراہا وہ جنت کی نیروں پر سرابی کے لئے جاتے ہیں تاکولو من سماریہ جنت کے پھل کھاتے ہیں اور اللہ کے ارش کے نیچے سونے کی کندیلی ہیں جہاں جا کر وہ آرام کرتی ہیں جب انہوں نے یہ ساری نعمتیں اور لزائز اور اللہ کی نوازشات پا لیں تو وہ شہید اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ اے مولا کاش کہ کوئی ہمارے پس ماندگان اور دیگر اصحاب رسول اور بندگان خان خدا کو بتائے کہ ہم پر تیری کتنے لطف و کرم اور مہربانیاں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی اور کیوں بتائے میں ہی بتا دیتا ہوں تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی جو آپ نے پڑی کہ تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو وہ اللہ کے ہاں پاکیدہ رزق تناول کر رہے ہیں میں ایک شبہ کا اضالہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تبرانی شریف میں ایک حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کی روایت میں امام آزم ابو حنیفہ بھی شامل ہیں شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم آج کہہ رہے ہیں اور حدیث بھی سنا رہے ہیں کہ ساتوں آسمانوں میں ہر آسمان کے ماتھے کا جیمر ہے یہ جملہ کہ حضرت حمزہ سید دو شہدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے شہر ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سید دو شہدہ ہیں تو سننے والا متضبضب ہو سکتا ہے کہ سید دو شہدہ کون ہیں امیر حمزہ ہیں یا امام حسین ہیں تو اس بارے میں میں یہ حدیث پاک پیش کر رہا تھا جو تبرانی میں اور اس کو حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے بھی روایت کیا ہے تو حدیث پاک یہ حضرت مولا علی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حمزہ تو سید شہدہ حضرت حمزہ سید شہدہ ہیں اپنی زبان سے انہیں یہ ڈگری دی اور ساتھ یہ فرمایا وہ شخص بھی سید شہدہ ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے نیکی کی طرف بھلایا اور برائی سے روکا اور بدلے میں ظالم بادشاہ نے اسے شہید کر دیا میرے آقا سید امام حسین یزید جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے حق کا علم اٹھایا اور بدلے میں اس نے شہید کیا تو زبان رسالت سے پیشگی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا اسی حدیث میں کہ حمزہ بھی سید شہدہ ہیں اور وہ بھی سید شہدہ ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام کو بھی سید شہدہ خود زبان رسالت سے فرما دیا گیا اب یہ دونوں کو سیادت کس کس جہد اور کس کس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائی وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ سید کمر صاحب اگر اجازت دو تمہیں ایک اور روایت بھی پیش کر دوں جی ارشاد سید کمر صاحب سے بھی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں سید صاحب چالیس پنتالیس برس کے بعد جب ان کی قبور جو تھی شفٹ کرنی تھی وہاں پانی آ گیا تھا تو بالکل صحیح آلت میں تھی یہ تو شہدہ کی بڑی واضح بات ہے کہ وہ اپنی اسی حقیقت پر قائم رہتے ہیں بلکہ ان کی زندگی اس سے آلہ درجہ کی ہوتی ہے ان کے ہر ہر عز اور بدن کی حفاظت کی جاتی ہے یہ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ بات خوشبو بھی آتی رہے یہ درہ سمجھائے خوشبو بھی آتی ہے کہ وہ جنت کے مکین ہیں اور جس ماحول میں وہ رہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم نے انہیں حیاتِ تَيِّبًا میں شفٹ کیا اور انہیں دائمی حیات بخشی ایک یہ ماحول ہے جو دنیا کا ہے دنیا دنی جس ہم کہتے ہیں کمینی دنیا ایک وہ پاکیزہ ماحول جنت کا ہے وہ وہیں بستے وہیں رہتے اور وہیں کے ماحول کی تاثیر نظر آتی ہے تو یہ کیا یہاں قبر میں بھی نظر آتے ہیں جنت میں بھی ہیں حضرت عیوب انصاری کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی قبر مبارک جب شفٹ ہوئی یہ بڑے لوگ ہیں یہاں تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کی قبور جب شفٹ ہوتی ہیں حضرت سلطان باہو کئی دفعہ شفٹ ہوئے حضرت نوشہ گنج بخش رضی اللہ تو کئی مرتبہ شفٹ ہوئے اسی طرح نہیں ذرا یہ سمجھائیں مثلا تھوڑا باریک مجھے سمجھا دیں کہ یہ قبر قبور میں بھی ہیں ان کے کفن بھی صحیح سلامت ہے بدن بھی صحیح سلامت ہے اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ خون باہر نکل آتا ہے قدال لگ جائے تازہ خون با رہا ہے ادھر یہ جنت میں بھی ہیں یہ دونوں جگہ ذرا سمجھا دیں بھائی صاحب یہ زمان و مکان کی باتیں ہمارے ایک خاص تخیل کے لیے اور شعور اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے وہاں تک رکھ دی لیکن جو شخص زندگی کی وسط میں پہنچتا ہے تو اس کی زندگی یہاں بھی ایسے برقرار رہتی ہے ہر شخص کی برزخ مختلف ہوتی ہے یہ جو پاکانِ خدا ہیں اور جو بلند درجے کے شہداء وہ عالم اور ہے یہ عالم اور ہے لیکن عالم برزخ کی وسط اتنی ہے کہ قبر سے لے کے جنت تک بڑی واضح بات کی گئی نا کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے جاتے ہیں اب جنت کے دروازے ہیں جنت کی فضائے ہیں لیکن بدن اس کا یہاں پہ موجود ہے یہ حدیث شریف بار بار ہم سنتے ہیں کہ جب ہم قبور پہ جا کے سلام کرتے ہیں تو مؤمنین ان کا جواب بھی دیتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اپنی قبروں سے آ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں بالکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ان کے شعور کو اتنا بڑھا دیتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں جہاں چاہے نگاہ کر سکتے ہیں پیر صاحب آپ بھی کچھ فرمانے لگے ہیں جلدی سے میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہید کی عظمت یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس کی روح بارگاہ عزدی میں حاضر ہوتی ہے تو اللہ جللہ مجدہ الكریم اس پر ایک اپنی خاص تجلی فرماتے ہیں جس کے سبب سے اس کی روح کو وہ عروج حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ تو عالی اللیین میں ہوتی ہے لیکن اپنے وجود کے ساتھ ایک اس کا ربط ہوتا ہے جس کی بنا پر نہ وہ وجود جو ہے وہ کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ترو تازہ رہتا ہے اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سورج ہے وہ زمین سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے لیکن پودوں کی نباتات کی نشو نما وہ اپنی حرارت اپنی شواؤں کے ذریعہ سے کر رہا ہے ایسے ہی روح عالی اللیین میں شہد شہید کی تجلی زات پاک پروردگار کے سبب سے بہت شکریہ ڈاکٹر کمر زیدی صاحب آپ کا اور پیر کمر شکور صاحب آپ کا شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب آپ کا بہت شکریہ اب چونکہ نسخے کا وقت ہو گیا ناظرین اکرام کتاب اشوا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے یہ جو میں نے بتایا تھا کہ آج میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا جو لوگ بہت زیادہ اس کے واسطے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس میں آزم مل جائے تو سید الشہدہ نے اس میں آزم بتایا ہے اور غالباً غالباً یقین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ہوگا اس کے الفاظ ہیں میں اپنے کہوں گا اپنوں گا پروڈیسر صاحب سے کہ یہ اس پہ دکھائیں سکرین پہ بھی تاکہ ناظرین کے حسانی ہو اے اللہ میں تیرے بڑے نام اور تیرے رضوان عظیم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں یہ اس میں آزم ہے کسی مشکل کسی تکلیف میں یہ پڑا جائے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ حل فرما دیتے ہیں کسی آرزویں جو ہوں وہ ساری پوری ہو جاتی ہیں شرط یہ کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں جس شخص میں بصیرت اور سوج بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت حاصل ہوتی ہے ناظرین اکرام آج اس سے پہلے کہ الہاج اختر اسحشی صاحب سے میں ارز کروں کہ وہ منقبت بارگاہ سید شہدہ میں پیش فرمائیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ کریم ہمیں جو اہلِ اہد ہیں اصحابِ اہد ہیں شہدہِ اہد ہیں ان کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سیدنا امیرِ حمزہ کی بارگاہ میں ارز ہے کہ آج امت کی حالتِ زار جو ہے اس کے حوالے سے تمہارے جانشی تاریخ کا مو موڑنے والے بتوں کے در پہ بیٹھے ہیں بتوں کو توڑنے والے آج ہماری حالت یہ ہے کفن باندے ہوئے سر سے شجاعوں کو جیالوں کو ضرورت آج ہے پھر آپ کی کشمیر والوں کو اور شجاعت کا تمہاری واسطہ یا سیدو شہدہ ملے بھٹکے ہوئوں کو راستہ یا سیدو شہدہ دلِ مسلمِ غیرت کی دہکتی آگ بھر جیجئے فلسطی کی زمین کو بدر کا میدان کر دیجئے یہ ان کی روحِ پاک کو گزارش ہے نظرِ کرم فرمائیں اس امت پہ اور ناظرین کی وہ پاکستان کا نعرہ جو گلی گلی گوج رہا ہے وہ میرے مہمان بھی لگائیں گے مل کے ناظرین سامین سب مل کے لگائیں تاکہ اللہ حج اختر حسین قریشی سے ہم منکبت سن چکے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی قریشی صاحب میری ہے جان میرا دل جنابِ حمزہ ہے میری ہے جان میرا دل جنابِ حمزہ ہے کمالِ مہر کا حاصل جنابِ حمزہ ہے طلب جو کرتے تھے خوشنوں دیئے شہبت ہاں طلب جو کرتے تھے خوشنوں دیئے شہبت ہاں درے نبی کے وہ سائل جنابِ حمزہ ہے نہ ان کے سامنے کہہ رہا ہے کفر کا لچ کر نہ ان کے سامنے کہہ رہا ہے کفر کا لچ کر سمجھ لو ماہیے باطل جنابِ حمزہ ہے سمجھ لو ماہیے باطل جنابِ حمزہ ہے جو ان کو چاہے اسے رکھتے ہیں نبی محبوب نبی محبوب یمِ مراد کا ساہل جنابِ حمزہ ہے یمِ مراد کا ساہل جنابِ حمزہ ہے وجود جن کا مُعتر نبی کی خُسبو سے ہے جن کا مُعتر نبی کی خُسبو سے چمن میں پھول وہ کامل جنابِ حمزہ ہے میری ہے جان میرا دل جنابِ حمزہ ہے خُسبو